چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین ممتاز قادری کے ہاتھوں قتل ہونے والے سلمان تسیر کی بیٹی نے عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بوتنی قرار دیتے ہوئے انتہائی سنگین الزام آئد کر دیئے وزیراعظم عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بی جو کہ ابائیہ زیبتن کرتی ہیں وہ اکثر تقریبات میں بھی ابائیہ میں ہی نظر آتی ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہی لوگوں میں سلمان تسیر کی بیٹی سارا تسیر بھی شامل ہیں ٹویٹر پر انہاں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ میری نو سالہ بیٹی سونی کے سکول میں اگر کوئی ہاتون اس طرح کا ابائیہ پہن کر اور اپنا چہرہ چھپا کر جاتی ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور چیہیں مارتے ہیں سارا تسیر نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ بشرا برائے مہربانی بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں جبکہ ایک اور ٹویٹ سارف نے اپنے پیغام میں لکھا کہ بشرا بی بی ہمارے ملک میں ڈاکٹرز سرجن صحافی اور کرکٹر بننے کی ہواہش رکھنے والے تلبات کے لیے رول مادل نہیں بن سکتی ہیں لہٰذا انہیں میڈیا سے دور رکھا جائے سارف نے لکھا کہ ہم ان کے لباس کے انتحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن قرآن پاک اور حدیث میں ہواتین کو چہرہ ڈامپنے کا نہیں کہا گیا مزید لکھا کہ یہ اسلامی نہیں ہے اس پر سارا تسیر نے لکھا کہ میری بشرا بی بی کے بارے میں یہی حیالات ہیں بشرا بی بی کے ابایا پہنے سے عالمی سطا پر پاکستان کا منفی تاثر ابرے گا سارا تسیر نے مزید لکھا کہ جن کو میری بات سے دکھ ہوا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بشرا بی بی کا لباس صرف پاکستانیوں کے لیے برا نہیں ہے بلکہ پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک بدترین مثال ہے ان کے لباس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہواتین کو صرف گھروں تک ہی محدود رکھا جاتا ہے اور انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا سارا تسیر نے اپنے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ بشرا بی بی کے لباس کا پاکستان کی صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ناظرین چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی انتہائی پریزگار ہتون ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو ہتونیں اول کہا گیا ہے ناظرین آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کو لیٹر ساپ ڈیٹس ملتے رہیں گی